سید الرسول وخاتم اللنبیاء وعلا آلہی وآصحابہی اللہ لینہم خلاصت اللہ رب العرباء وخیر الخلائق بعد اللنبیاء اما بعد اللہ صلی اللہ سیدنا محمد عبدکا ورسول وصلے کذالک علی جمیئی اللنبیاء والمرسلین وعلا الملائقہ المقربین وعلا عباد اللہ الصالحین اجمعین الیوم الدین صدرِ غرامین حضرات علماء اکرام سامینِ محترم برادرانِ اسلام عشاء کی نماز کے بعد سے آب حضرات کا یہ اجلاع شروع ہے متعدد حضرات کی آپ نے تقاریم بھی شنی تلاوتیں نظمیں اور ناتیں بھی ابھی آب حضرات کے سامنے ملکِ عدید کے نام بر نات دو جناب حضرت عارفی صاحب جامت برکاتوں کا خلام بھی آپ نے سنا ہمارے مقدوم اور جمعیت علماء اسلام کے ممتاز رحمت حضرت کاری صاحب کا بھی جامع مانے مختصر خوبصورت بیان آپ حضرات نے سمات کیا اللہ کا فضل ہے کہ تقریباً آج تمام مقاتبِ فکر کے حضرات آپ حضرات کی سٹیج پر تشریف فرمائیں باری باری ان سب حضرات کے بیانات ہونے ہیں میں نہیں چاہتا کہ میرے بیان کی وجہ سے ان حضرات کی گفتگو میں کوئی تاخیر ہو میں بہرحال کسی نہ کسی درجہ میں میزبان رفقہ سے تعلق رکھتا ہوں جو مہمان حضرات ہیں بیانات ان کے ہونے چاہیے ان دوستوں نے میری مجبوریوں اور معذوریوں پر کرم کر کے مجھے بٹھا دیا ہے خاصا وقت ہو گیا ہے آج کے مجلس میں کسی عنوان پر بیان کرنے کی بجائے اس دو ہزار پذرہ میں جو اللہ رب العزت نے جن کامیابیوں سے نوازا ان کی چار مثالیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں دو دو چار چار پانچ پانچ منٹ میں تو پوشش کروں گا کہ جلدی سے جلدی میری گفتگو مکمل ہو جائے ہمیشہ گفتگو میں دلائل سے یقین کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور واقعات سننے سے ذہن سازی ہوتی ہے آج کے مجلس میں میں ذہن سازی کے حوالے سے چند باتیں عرض کرتا ہوں اس سال دو ہزار پندرہ میں جنوبی افریقہ کا ایک ملک ہے اسی ایریے میں اس کا نام ہے گمبیا جیسے طرح آپ حضرات کے پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل ایک حکومتی سرکاری ادارہ ہے اسی طرح وہاں جنوبی افریقہ میں بھی ایک حکومتی ادارہ ہے اس کا نام ہے اسلام اقلاع سپرم کونسل اس سال دو ہزار پندرہ میں قادیانیوں نے وہاں پر ایک درخواست دائر کی کہ مسلم سوسیٹی ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے ہمارا کوئی آدمی مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت نہیں دیتے گورنمنٹ سرکاری سطح پر نوٹیفکیشن جاری کریں کہ ہم قادیانی برادری کے لوگ ہم مسلمان ہیں اور یہ کہ ہمیں مسلمانوں والے حقوق دیے جائے اسلام اقلاع سپرم کونسل نے قادیانیوں کی وہ ترخواست گمبیا کی پوری دینی قیادت وہاں کی جمعیت علماء گمبیا مساجد کونسل مدارس کہ محتمیمین حضرات اور شیوع ان تمام حضرات کو وہ درخواست بھیجی کہ قادیانی یہ چاہتے ہیں آپ بتائے کہ ہم انہیں کیا جواب دے تمام دینی قیادت نے ایک ہی جواب دیا کہ آپ قادیانیوں کو بھی بلائیں ہمیں بھی بلائیں دونوں کا موقف سنیں اور موقف سننے کے بعد پھر کوئی فیصلہ دیں اب اسلام اقلاع سپرم کونسل کے لیے اور کوئی تیسرا راستہ نہ رہا ایک ہی متفقہ جواب کی بنیاد پر انہیں دونوں فریق کو جمع کرنا پڑا تاریخ مقرر ہوئی قادیانی آئے دو مہینے تک برابر بحث جاری رہی میں بحث کی تفصیلات میں نہیں جاتا یہ حضرات علماء کرام تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے دو مہینے کی بحث سننے کے بعد اسلام اقلاع سپرم کونسل نے فیصلہ کیا اپنی گمبیا کی گورنمنٹ کو متفقہ طور پر سفارج بھیجی کہ قادیانی مسلمان نہیں آپ کو یہ مبارک ہو اور اس خوشی میں آپ بھی میرے ساتھ مل کر کہیں کہ اسلام اقلاع سپرم کونسل نے کیا فیصلہ کیا کہ قادیانی مسلمان سارے بولے قادیانی مسلمان اور بولاند آواز سے کہ قادیانی مسلمان اسلام جمہوری مملکت گمبیا نے اس فیصلے کو تسلیم کیا بطور قانون کے لاغو ہوا آج سے دس پندرہ دن پہلے آپ حضرات نے یہ خبر سنی ہوگی کہ اس ملک کا نام پہلے صرف جمہوریہ گمبیا تھا اب اس نے اپنے نام کے ساتھ اسلامیہ کا اضافہ کر کے وہ اسلامی برادری کا بقیدہ حصہ بن گیا ہے یوں دنیا کی تاریخ دنیا کے جغرافیہ میں ایک اور اسلامی مملکت کا اضافہ ہو گیا ہے پہلے وہ جمہوریہ گمبیا تھا اب اس کا نام اسلامی جمہوریہ گمبیا ہے میرے بھائیوں دوسرا ایک اور واقعہ ہوا اور وہ بھی آج سے پانچ ساتھ ہفتے پہلے کی بات ہے جہلم میں قادیانیوں کے ایک فیکٹری ہے جس کا نام ہے چپ بورٹ فیکٹری وہاں پر انہوں نے ایک بٹھی لگائی ہوئی ہے جو ملبا وغیرہ بچ جائے اسے وہ نظر آتش کرتے ہیں وہ چپ بورٹ فیکٹری صرف قادیانیوں کی نہیں بلکہ بلدہ قادیانی کے خاندان کی ہے پکے سکھ کا باندھ پکے ٹکے جنونی قادیانی انیس سو چوہتر کی تحریک سے پہلے جس کا ابھی حضرت کاری صاحب ذکر فرما رہے تھے اسی چپ بورٹ فیکٹری میں قادیانیوں نے فیرن کر کے مسلمانوں کو شہید بھی کیا تھا ابھی حضرت کاری صاحب فرما رہے تھے کہ ملدہ ناصر اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے سامنے قادیانیت کے مسئلے پہر جرہ کے لیے اس کو بلایا گیا تب جب اسلام آباد میں قومی اسمبلی کی چھٹوی ہوتی تو ملدہ ناصر چھٹوی منانے کے لیے اسی فیکٹری کے اندر آ کر قیام کرتا تھا جدی پشتی طور پر وہ فیکٹری قادیانیوں کی آج کل ملدہ قادیانی کا پوتا اس کا نام ہے ملدہ نعیم وہ اس سے بورٹ فیکٹری کا مالک ہے پچھلے دنوں اس نے اس کا پچاس فیصد حصہ فروخت کیا وہ حصہ بھی جو خریدہ وہ خریدار بھی قادیانی ہے آج سے تین چار ہفتے پہلے وہاں پر قادیانی فیکٹری کا مالک قادیانی ردی کے کاغذات کے نام پر ایک ترک لے کر آیا بٹھی میں جھوکنے شروع کیے اس کے اندر بعد بورے بلکل سرے سے بند تھے جب مزدوروں نے کھول کر ان کو اس میں ڈالنا چاہا بٹھی میں اس نے کہا کھولنے سے روک دیا کہ اسی طرح ڈال دو اوپر جو انہوں نے پیٹ کیا ہوا تھا وہ پلاسٹک کا وہ تھا مٹیریل اب ادھر یہ بورے ڈالے گئے ادھر ہوا کے اپنا آگ کے پہلے جھوکے سے وہ پگھنے پورا بورا کھلا تو دیکھنے والوں کی چیخیں نکل گئیں کہ وہ قرآن مجید تھے علال اعلان دن دہارے کئی قرآن مجید کے نسخے کاغیانیوں نے اس بٹھی کے سپرد کیے آج کے اجلاس میں غالبا پورے سفر کے دوران میں میں پہلی دفعہ یہ گفتگو کر رہا ہوں وہاں کی پولیس ہو یا حساس ادارے ذمہ داری سے کہتا ہوں کوئی آدمی یہ سفاقیہ سے انکار نہیں کر سکتا وہاں پر جب پبلک نے دیکھا کہ قادیانی علال اعلان قرآن مجید کو نظر آتش کر رہے ہیں پورا شہر علاقہ چیخ اٹھا خالقِ خدا جمع ہوئی اس گئے گزرے دور میں سات گھنڑے تک وہ جیٹی روڈ بند رہا دونوں سیڈوں پر پچاس پچاس کلو میڈر تک کی ٹریفہ پر رک گئی پولیس نے حجون کو منتشر کرنا چاہا نہیں ہو پایا ریجر والے حضرات آئے پھر فوج آئی تب کہیں جا کر وہ معاملہ فیرو ہوا پرچہ درج ہوا قادیانی ملزم گریفتار ہوئے بعد میں پولیس نے قیم کی مدد سے کہ اس بھی کی کو آگ کس نے لگائی کیا ہوا کتنا نقصان ہوا احتجاج کرنے والے لوگوں کو بھی انہوں نے گریفتار کیا آج کی مجلس میں میں یہ نہیں کہتا کہ گریفتار ہونا چاہیے یا تھا یا نہیں یہ میرا موضوع نہیں لیکن ایک بات کہے بغیر چارہ بھی نہیں کہ تمام تر ادارے جتنی گریفتاریے کر رہے ہیں ان گریفتاریوں کے وقت اس بات کو کبھی بھی نظرانداز نہ کیا جائے کہ اصل اس اشتحال بازی کا باعث وہ قادیانیوں کا مقروح دھندہ تھا مقروح عمل تھا جس کی بنیاد پر یہ رد عمل ہوا اشتحال پھیلانے والے قادیانی ہیں ملک عزیز کے امن کو تیلی دکھا کر آگ لگانے والا یہ قادیانی گروہ ہے حکومت کا بند بنتا ہے کہ ان کی سرگرمیوں کو روکے آج سے تقریبا بلکل ربیعال اول کے حوائل میں غالبا چھے یا سات ربیعال اول کو جہلم میں پروگرام کا مجھے بھی حاضری کا اتفاق ہوا میں نے وہاں پولیس اور فوج اور حساس اجنبیوں کی موجود کی میں یہ بھی کہا کہ یہ خبر انٹرنیٹ پر شائع ہو چکی ہے آج بھی کوئی دیکھنا چاہے تو شاید مل جائے کہ جس طرح جہلم میں قادیانی ویپی کو آگ لگی قادیانیوں کے قصر استعال انگیزی کے باعث اسی طرح لندن میں بھی قادیانیوں کی عبادت گاہ کو آگ لگی ہے اور یہ بات بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے اس آگ لگنے کے واقعہ کا قادیانی 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 نے بھوری طور پر یہ فیدہ حاصل کرنا چاہا ایک تو انشون نسوالوں کو درخواست بھی کلیم کیا کئی ہدا کئی لاکھ پون کا کہ یہ ہمیں ملنا چاہیے دوسرا پروپگنڈا کیا مسلمانوں کے خلاف کہ انہوں نے ہماری عبادت گاہ کو آگ لگائی ہے تیسرا خود مظلوم بننے کی ساز استیار کی تاکہ باہر کی جنیا ہمارے آنے والے قادیانی کے نام پر ہمیں بیزے مل سکیں اور تو تھا یہ کہ خود قادیانی جماعت کا سربراہ جس کا نام ان کا کیف گروہ اور ان کا لار فادری جس کا نام مرزا مصرور ہے اس نے جرمنی کے اندر اپنی کوٹھی بلوائی ہے کئی عرب روئے پاکستانی اس کے اوپر خرق ہوئے وہاں کی قادیانی قیادت اس سے حساب مانگ رہی تھی اب اس نے اس آگ لگنے کے واقع کے بعد یہ کہنا شروع کر دیا کہ سارا رکار کو نظر آتش ہو دیا ہے میں حساب کیسے دوں ایک اپنی خرد برد کو بچانا چاہا مسلمانوں کے خلاف پر اپنے مظلوم بننے کی کہانی کیار کی انشورنس کلیم کے ذریعے ہزار اوپ اونڈ کا مطالبہ دیا ان چار مقاصد کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ ڈراما ستیج کیا وہاں کی پولیس انہوں نے بڑی دکت نظر کے ساتھ واقعہ کا جائدہ لیا جائدہ لینے کے بعد وہاں پر سکوٹی کے لگے کیمروں کو کھول کر ان کی فلموں کو چیک کیا انہوں نے کادیانی جماعت سے کہا کہ رات آخر میں تمہاری عبادت گا کو جو آدمی آخر میں نکلے سیل کر کے گئے ہیں وہ چار پانچ آدمی ہمیں درکار ہیں قیمروں میں ان کی تصویریں دیکھ لی گئیں انہیں ٹریس کیا گیا پولیس نے برابر انہیں اپنی تسٹڈی میں رکھ کر تفتیش کی تفتیش کے دوران � ایک کریم کued کرم کو دیکھیں چاروں قادعانی ملزمان نے اعتراف کیا کہ ہم نے خود اپنی عبادت دعا کو آگ لگائی ہے اور وہ ہمیں ہماری قیادت نے ہدایت جاری کی تھی جیس طرح قادی آئینوں نے وہاں پر آگ لگائی ان کا وہ ڈراما بھیل ہوا وہ وہاں پر رنگے ہاتھوں پکڑے گئے مو چھپاتی پھر رہی ہے قادی آئینیت وہاں پر مرزا مسرور مو لٹکائے زبان مکالے ہف ہف کرتا پھر رہا ہے کوئی اسے خیرات دینے کے لئے تیار نہیں میں نے جہلم میں کہا کہ کہیں کس ریک بھی تو جو آگ لگائی گئی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ وہی لندن کا واقعہ یہاں پر بھی دورا جا رہا ہو اس لئے حکومت کا بھر بنتا ہے کہ وہ اس کی انپاری کرے مجھے اللہ رسول عزت کے گھر میں امید ہے آپ حضرات توجہ کریں ادھر قادی آئینیو نے ساوج کی ادھر ہزاروں کی تعداد میں خلقِ خدا کا جمع ہو جانا کوئی عالمِ دین موجود نہیں تھا بلکل قبلِ قور عوام تھی کوئی ان کو لیڈ کرنے والا نہیں تھا اس وادکہ کے خلاف پورے علاقہ کے مسلمانوں کا قادی آئینیو کے اس عمل کے نتیجے کے خلاف رد عمل کے طور پر جمع ہو جانا میں اسے انعامِ الہی قرار دیتا ہوں گورمنٹ آپ دوست دشمن میں سب کو اپنا وہ نظارے کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس سے عبرت حاصل کریں کہ اگر کسی طرح کسی نے مل کر قادی آئینیو کو نوازنے کی کوشش کی ربِ کریم پردہِ غیب سے ایسے طور پر احتمام کریں گے کہ اگر ہم لوگ تھک گئے تو میرا اللہ پردہِ غیب سے رحمتِ عالم کی ختمِ نبوت کا تحفظ کرے گا آپ پنجاب میں نیشنل پلام کے تحت میں جو کچھ ہو رہا ہے یہاں آپ کراچی میں دوست بیٹھ کر اس کا خیال بھی کر سکتے کس طرح وہاں دینی قیادت کو دن رات انہوں نے بخش کیا ہوا ہے لیکن ان تمام تر مشکلات کے باوجود ادھر قادی آئینیو نے شرارک کی ادھر پبلے پوٹ کھڑی ہوئی میں سمجھتا ہوں وہ اٹھے نہیں ہیں میرے ربِ کریم کی شانِ بیویادی انہیں محمد عربی کی ختمِ نبوت کے تحفظ کے لیے میتان جندر لائی آئے اگر قادی آئینی اس سے عبرت حاضل کرے اگر انہوں نے پھر کوئی واقعہ کرنا چاہا ہم آپ میں کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں میرا اللہ کبھی قادی آئینی کو ڈھیل نہیں دے گا انشاءاللہ میرے بھائیو تیسرا واقعہ یہ ہوا میرے خیال میں بس میں نے ان دو واقعات کے بیان کرنے میں اتنا وقت لے لیا ہے کہ اسی پر اتفاہ کرتا ہوں تھک گیا ہوں ویسے بھی میں نے آپ کے کراچی میں وہ واقعات بہت بیان کیے ہیں جنہیں اجیاد ہیں جنہوں نے سنے ہیں جنہوں نے نہیں سنا ان کو سنا دینا امی اجازتاہ توفو وآفر زاوان الحمدللہ